گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اسرار کرنا، آڑ جانا، زد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند لیں لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کریں لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہے اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے